ایک آپ اکثر جب اپنے مزاج کی بات کرتے اور مروسیت یا فیصلوں کی بات کرتے تو آپ کرکٹ کو ریلیٹ کرتے ہیں اسی سے ریلیٹ کیا جائے تو کرکٹ میں بھی آپ کوئی بہت زیادہ مشاورت کے قائل نہیں تھے یا آپ کے اکثر کہتے ہیں کہ جو کہہ دیتے تھے خان صاحب وہی کرتے تھے تو ابھی پارٹی کے اندر بھی کیا یہ جو مشاورت کا عمل ہے یہ دکھاوے کے لیے ہے میں آپ کو ارز کروں کہ یاد رکھیں میں جب کیپٹن بنا تو ساری ٹیم نے ایک ایک کپتان کے خلاف بغاوت کی بلکل اس کی وجہ سے انہوں نے مجھے بنایا میں جب چھوڑ کے گیا پھر ٹیم نے بغاوت کی کپتان کے گینس یعنی ڈکٹیٹڈ چلتا نہیں ہے مشاورت کے بغیر کوئی بھی دنیا کا اکلے کل بھی ہو وہ اچھے فیصل نہیں کرتا میں کبھی بڑے فیصلے جب تک ٹیم میٹنگ ہوتی تھی اپنا آئیڈیا دیتا تھا پھر سب کو سنتا تھا کئی دفعہ اپنا آئیڈیا بدل لیتا تھا کرکٹ میں بھی یہی کرتا تھا اور پولٹکس کے اندر تو خیر یہ کرکٹ میں آپ خان صاحب کس سے مشاورت زیادہ کرتے تھے جو جب میں کیپٹن بنا جو مجھے جس کا جس کا ذہن کرکٹ کو سمجھتا تھا سب سے بہترین وہ مدصر نظر تھا اچھا بڑا اکلمان کرکٹ اچھے خان صاحب اگر اسی سوال کو آج پر منطبق کیا جائے تو تحریک انصاف میں آپ اپنے جو کامڈیٹز ہیں سارے ساتھی ہیں ان میں مشاورت کے حوالے سے سب سے زیادہ کمفٹیبل کس کے ساتھ محسوس کرتے ہیں مشورہ کرتے ہوئے میرا سوال صرف یہی تاکی ہے کہ کمفٹیبل لیول میں آپ کو عرض کرتا ہوں دیکھیں جی مشاورت آپ مشورہ کسی سے بھی لے لیکن اگر آپ کا قبلہ درست ہے تو آپ کو پتا چل جگہ کس کا مشورہ لینا کس کا نہیں لینا جو آپ کے نظریے کے ساتھ ہونا یاد رکھیں کہ جو ہم کہتے ہیں یہ دوستیاں وغیرہ یعنی اپنے دوستوں کو آگے لانا یہ کبھی بھی انسان کی جو وفاداری ہوتی ہے وہ نظریے کے ہوتی ہے کبھی بھی انسان کی مثلا میری سوال صاحب آپ سے دوستی ہے ہم ایک ہی طرح کے ویلیوز ہیں لیکن کل آپ کوئی قتل کر دیں اور میرے اور آپ کے میں کہہ رہا ہوں کہ پھر ہمارا پھر ہمارے راستے دوست یعنی آپ کی آپ کی وفاداری تب تک ہے جب تک آپ کے ویلیوز اور اب نظریہ ایکی ہے اس لیے جو مشورے کی میں آپ بات کر رہا تھا مشورہ آپ ان سے لیتے ہیں پارٹی میں وہ لوگ جو آپ سمجھتے کہ پہلے تو آپ سب کو پچھان لیتے ہیں کہ اس کی یہ طاقت ہے اس کی یہ طاقت ہے اس کی یہ طاقت ہے ان کی یہ کمزوری ہیں پھر اس کے مطابق آپ کرتے ہیں کوئی انسان اقلے کل نہیں ہوتا مشورہ جو ہوتا ہے آپ کا جو بھی آئیڈیا اور مشاورت کر کے وہ تراشا جاتا ہے جس طرح ایک ہیرہ تراشا جاتا ہے اس کی ویلیوز تب بنتی ہے جبکہ ساری آپ کیا ساری آپ نے باتیں سن لی پھر فیصلہ کریں لیکن جو آپ بات دوسری کریں ہاں جب فیصلہ کرنوں پھر میں اس پر کھڑا ہو جاتا ہوں مثلا ابھی میں نے ایک بات کی کہ طالبان کا آفس کھونا چاہیے جی ملکم ساروں نے شور مجھا دیا دنیا وہ پیچھے پڑ گئے جی اوہ طالبان کو میں تو ان کا لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اتنا مجھے تین چار دن انہوں نے ہر پروگرم میں روندہ کہ میں واپس کلا بازی کھا کے آ جاؤں گا آپ جب ایک فیصلہ کرتے ہیں اور آپ جب سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں جو بھی لیڈر ہوتا ہے اس کی پھر اس کا ٹیسٹ ہی ہوتا ہے کہ وہ پھر پریشر برداشت کریں یعنی آپ ابھی بھی اس بات پر قیم ہے کہ طالبان کا دفتر کھولنا چاہیے مطلب یہ کہ آپ نے اگر ان سے بات چیت کرنی ہے تو کوئی غاروں میں جا کے کرنی ہے اغبار کے ذریعے کرنی ہے یا کسی فورم کے اوپر کرنی ہے مطلب تو یہ یا فیصلہ کریں بات کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے اگر ساروں نے فیصلہ کر لی ہے پارٹیز نے بات کرنی ہے تو اب بات کیسے ہوں گی کیسے کرنی ہے اب کیسے کریں گے مجھے بتایا ابھی تک تو ہم اگواروں میں پڑھتے ہیں طالبان نے یہ کہہ دیا یا ویڈیو ریلیس ہے لیکن خان صاحب یہ طالبان ہے کہ ہمارے گاسی ساری جگہ ہے پچھلے ہفتے جو آپ نے برطانی اخبار کو انٹرویو دیا ہے اس کے بعد کچھ لوگ یہ اتراز کر رہے ہیں کہ خان صاحب نے پچھلے پریشر کی وجہ سے تھوڑا سا یو ٹرن لیا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو پھر آپریشن نہیں دیکھیں دیکھیں آپ کو ساری چوائسز رکھنی ہیں اب مطلب ہمارا مقصد کیا ہے پاکستان میں آمن ہو بے شک یہ مقصد ہے نا جی ایک لوگ کہتے ہیں کہ مار دھاڑ کرو اور ڈو مور جو امریکی کہتے ہیں کہ ڈو مور کرو اس سے مسئلہ حال ہو جائے گا ایک یہ کہتے ہیں اور وہ میں اور میں نے کبھی اپنا موقف چینج نہیں کیا میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ اصل میں یہ ڈائلاؤگ سے مسئلہ حل ہوگا ہمیشہ میں نے کہا کئی لوگوں نے کلاباز ایدھر کھائی پھر ادھر گیا پبلک اپنین ایدھر دکھا ایدھر چلے گئے میں نے کبھی اپنا اپنین چینج نہیں کیا میرا یہ ایمان ہے کہ پہلے ہمیں اس جنگ میں جانا نہیں چاہیے تھا میرے سامنے جنرل مشرف وہ ای پی سی تھی جس میں وہ ہمیں جنگ میں لے کے گئے ہیں اور ہمیں کہا کہ صرف لوجسٹیکل سپورٹ ہم نے کہا ہمارا لینا دینا اس میں کیا ہے انہوں نے کہا نہیں امریکہ وہ بڑا ایک بھالو کی طرح ایک زخمی بھالو کی طرح جو راستے میں آگے مار دے گئے یہ بھی کوئی لیڈر کہہ کے ایک جنگ میں لے گئے ہمیں ہمارا ہمارا کیا لینا دینا تھا آہستہ آہستہ ہم ڈوبتے گئے اور پھستے گئے کبھائی علاقے میں فوج بھیج دی کیونکہ مجھے تاریخ کا پتا تھا میں کہتا گیا کہ انگریز کی تاریخ پڑھ لو اسی سال کی آپ کبھی اتنی بڑی ہماکت نہیں کریں گے قائد اعظم نے فوج واپس بلائی تھی کبھائی علاقے سے انگریز اور کبھی ہمیں مسئلہ نہیں آیا بہرحال مجھے طالبان خان کا یہ کا وہ کا میں نے ہمیشہ کہا کہ مذاکرات کرو اب یا آپ نے جو کہا رہا ہے برطانی اخبار ظاہر ہے کہ اگر امن لانے کے لیے آپ نے ساری پوری کوشش کر لی پھر بھی بوم دھماکیں نہیں ختم ہوتے تو آخر میں پھر آپ کو استعمال کرنا پڑے گا ہتیار لیکن یہ آخری چیز ہوتی ہے یہ جب اب سب چیز آہ ٹرائے کر چکے ہیں پھر یہ ہوتا ہے اچھا خان صاحب ہم آج کے ایسے سوال شروع کر دیئے تو میں عید کے حوالے سے بات کرو اگزارٹلی ہم عید کے حوالے سے بلکل ہلکیپور کی گفتگو رکھنا چاہتے ہیں جو مروشی سیاست کی ابھی بات ہو رہی تھی خان صاحب ہم نے سنا تھا ویسے تو بعد میں وہ بہت بڑے کرکٹر ثابت ہوئے اگر آپ کا یہ فیصلہ ذاتی بھی تھا تو ٹھیک ہی ہوا عبدالقادر صاحب کے متعلق آ جاتا ہے کہ وہ آپ کے دوست تھے اس لیے وہ کرکٹ میں آئے بعد میں تو ان کا گھر سٹائل بھی پوری دنیا میں مشہور ہوا اور بڑے اچھے وہ سپینر ثابت ہوئے جب میرے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو میں جا کے پھر کرکٹ کے پر کوئی بات چیز ٹیلی ویجن پہ کرتا ہوں تو میں ویف ریچرڈ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور ایرن بورڈر اور رانہ ٹونگا یہ تینوں کیپٹنز تھے ہم ہم پینل پہ تھے تینوں نے کہا کہ ان کے خیال میں عبدالقادر شین وان سے بہتر بولر میں کرکٹ سے تھوڑا ہٹنا چاہ رہا ہی ہے اگر آپ کی جائے تو ہمارا انکر بہت سڑھیے مجھ سے لڑ پڑتا ہے خان صاحب خان صاحب چونکہ ایک آپ ہیرو بھی ہیں ہمارے یہ ان میں شروع سے ہی ہم دیکھتے آ رہے ہیں اور میں معافی چاہتا ہوں میں یہاں تھوڑی سی دلیری سے سوال کرنے لگوں آپ کی آپ کی طبیعت کو دیکھ کے آپ سے یہاں ڈارنی لگتا مگر آپ کی فیس بک سے مجھے بڑا ڈار لگتا ہے وہ بڑا لیمتی ہیں یہ یہ وہ ہمیں بھی نہیں چھوڑتے وہ آپ کو ہمیں بکس دے ہم جب کبھی آپ کرتے ہیں تو لوگ کرتا ہے یہ کرتے ہیں اگلے دن مجھے کہتے ہیں کہ عزیزی کو تو ساتھ خون نافت تیری ایسی تیسی جنہیں میں اتنی جرت کرتے نہیں نا تم کرتے ہو سیریز بات صاحب جب آپ ینگ مین تھے آئی مین سٹوڈنٹ آف ایچیسن کالج آف او لیول اے لیول آپ بھی یہ وان ویلروں کی طرح موٹر سیکل پہ یہ گلز کالج کیا جیسے چکر لگا گئے یہ وہ یہ بھی کبھی سیرس پاٹا دوستوں سے گلز زمان پار کے چکر لگا گئی تھی سائیکل پہ سائیکل پہ جاتا تھا سکول ہم تب سارے سائیکلوں پہ جاتے تھے جیسے مطلب اس طرح کی طبیعت نہیں تھی شرارتی پھر نیٹ رونے والی شروع سے ہی سیریس بنتے ہیں سیریس تھی مجھے شرم بڑھی آتی تھی یعنی یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں وہ آپ کی طبیعت دیکھ کے بھی فیل ہوتا ہے اچھا غزت کبھی سٹیج ڈراما دیکھا تھا جب آپ لاہور میں تھے ایتر ایک دفعہ گیا تھا الحمراہ بہت پہلے اچھا جی ایک دیکھا تھا پنجابی جگت کو انجائے کرتے ہیں ساری ہماری ٹیم تقریباً ساری پنجاب یعنی سکسٹی سیونٹی پسنٹ پنجابی ہوتی تھے اور پنجابی کے اندر ایک تو مدسط نظر صرف راز نواز یہ سارا وقت اور عبدالقادر میں یہ اتنی وہ یعنی ساری ٹیم کو ہساتے تھے یہ جھکتیں لگا کے ایک ہوتا تھا ہمارا مینجر صدیق وہ میرا محمد صدیق تفسرہ جو تفسرہ میرا جو اس کا آخری فرس کلاس بہنج تھا میں سولہ سال میرا پہلا فرس کلاس بہنج تھا تو مجھے یاد ہے اس نے بڑی فنی بات کی مجھے اتنی جھکتوں کی سمجھ بھی نہیں آتی کہتا ہے اس طرح لگتا ہے جس طرح توتی ہوئی مولی ہے مجھے کھان صاحب آپ نے بڑی زندہ دلی کا میہرہ کیا ہے کہ آپ نے آپ کو ہوئی ہوئی جگت بتا دیا ہے اب یہ لوگوں نے انٹرنیٹ پہ پھینک دینی ہے انٹرنیٹ پہ کوئی نہیں پھینکے گا پھینکے گا کون سارے تو خان صاحب کے اپنے ہیں وہاں پہ